ہی دوستو آنج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ٹھیک ہوئے کی بہت ہی یمی سی ریسپی ہے گہوں کے آٹے سے یہ بنی ہوئی ہے اور بہت ہی مزدار لگتی ہے کھانے میں اور اسے بنانے کے لیے میں نے سانچے کا استعمال نہیں کیا ہے تو چلیے بتاتے ہیں کہ بینہ سانچے کی آپ کس طریقے سے ٹھیک ہوا بنا سکتے ہیں تو چلیے ہی شروع کرتے ہیں اسے بنانا بس ملائرہ مانرے تو سب سے پہلے ایک باؤل لے لیتے ہیں جس میں ہم نے آٹا کو گوٹھنا ہے تو اس باؤل میں ہم ڈالیں گے آٹا تو یہاں پر میں ڈیڑھ کپ سے میں نے ڈیڑھ کپ آٹا لیا ہے تو جو بھی چیزیں میں میں ڈیڑھ کپ سے ہی یوز کر رہی ہیں تو ڈیڑھ کپ یہاں پر میں نے آٹا لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ون ٹیبل سپون سوجی کی شامل کر دیا اور ساتھ ہی آدھا چمچ یہاں پر سوفٹ ڈال دیا ہے آپ اس کے بعد دے لائچی بھی ڈال سکتے ہیں اور ون فورٹی سپونٹ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ریفائنڈ ڈوائل آپ کھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اس میں کوکونٹ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ میں نے اس میں شامل نہیں کیا ہے اور آپ سوف کے بدلے لائچی کا بھی فلیور ڈال سکتے ہیں تو چلے اس سے میں نے اچھے سے پہلے سمپلی گوتھا ہے اور اب ہم اس میں گوتھا نہیں یعنی مکس کیا ہے اور اب میں نے اس میں شامل کر دیا چینی تو یہاں پر جس میشرنگ کپ سے میں نے چیزیں لیا ہے اس سے میں نے آدھا کپ چینی شامل کیا تھا اور ساتھ ہی اب چینی ڈالنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اس کا ایک ڈو ریڈی کریں گے دوستو دھیان رہے کہ ڈو بنانے کے لئے آپ کو پانی ایک بار میں نہیں ڈالنا ہے دیرے دیرے کر کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں کیونکہ جو ڈو ہم نے بنانی ہے وہ سخت ہونی چاہیے یعنی کہ ہارڈ ہونی چاہیے سوفٹ نہیں ہونی چاہیے تو چلیں یہاں پر ہلکہ ہلکہ پانی ڈالتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ڈو ہم نے ایک ہارڈ سی ڈو ریڈی کر لیا ہے یہ سوفٹ نہیں ہے یہ ڈو تو بس ہم نے ایسی ہی ڈو چاہیے تھی یہاں پر ڈو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور ڈائریکٹ میں اسے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو تھوڑی دیر ریسٹ پر بھی اسے رکھ سکتے ہیں تو چلیں بنانے کے لئے ایک چھوٹی سی لوہی لے لیا ہے اس کو اس طریقے سے پیڑا بنا لیا اور میں نے یہاں پر کاٹے کی ہلپ سے یعنی فوق کی ہلپ سے اس طریقے سے اس پر ڈیزائن بنا دیا ہے تو ساچے کی ضرورت نہیں پڑی ایک اور میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں لیکن یہ میں کاٹے سے نہیں بنا رہی ہوں یہ میں چھنے سے بناوں گی تو یہاں پر جس سے یہ جو چھنے اس طریقے سے ہم اس کے back side پر رکھیں گے اور تھوڑا سا آگے سے پھر پلٹ کر پرس کریں گے تو اس میں دیکھیں اس طریقے سے shapes بن جائیں گی اسی طریقے سے آپ دونوں میں سے جو ڈیزائن آپ prefer کرتے ہیں میں کاٹے والا ہی prefer کرتی ہوں اس لئے میں نے زیادہ وہی بنائے ہیں اس سے یہ بنانے میں مجھے آسانی ہوئی تو یہی shape میں دے رہی ہوں اور میں اسی طریقے سے باقی کے سارے take way کو ready کر لوں گی take way ready کر لیا ہے تیل کو میں نے گیس پر رکھ دیا تھا اور تیل کو ہم نے گرم کر لیا ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہے تیل تو جیسے تیل بس normal گرم ہوا ہے بیسی گرم تیل میں ہم اسے ڈال دیں گے اور آنچ کو ہم دھیمی ہی رکھیں گے تیز آنچ پر آپ اسے fry بلکل بھی نہ کریں اسے ہم نے medium to low flame پر ہی fry کرنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا موٹا ہے اور اسے پکنے میں ٹائم لگے گا اگر ہم تیز آنچ پر اسے fry کریں گے تو یہ کلر آ جائے گا اوپر سے جل جائے گا لیکن یہ اندر سے کچھا رہ جائے گا تو ہم نے اسے اندر تک پکانا ہے اس لئے ہم نے اسے دھیمی آنچ پر ہی fry کرنا ہے اور اسے golden brown ہونے تک ہم fry کریں گے تو چلیں اس میں اچھا سا جب کلر آ جائے گا تو ہم اسے تیل سے نکال دیں گے اور یہاں پر یہ بہت اچھا سا کلر مجھے دکھ رہا ہے golden کلر تو میں اسے تیل سے باہر نکال دے رہی ہوں اسی طریقے سے ہم باقے کی سارے ٹھیکویں کو ریڈی کر لیں گا اور آپ اسے سٹور کر کے آرام سے دو سے تین مہینے تک رکھ کر کھا سکتے ہیں دوستو امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں پھر ملوں گی اللہ حافظ ٹھیک کیئر با بائی